استرہ مسائل آن رفائل جیٹس جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں انڈین ائر فورس جو 36 کے نمبر میں رفائل جیٹس آپریٹ کرتی ہے اچھاتی ہے کہ انڈیجنیس یعنی میڈ ان انڈین ویپنز کو رفائل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے پرائیمیرلی اس میں دو ویپنز کا نام زیادہ سامنے آ رہا ہے جس میں ایک ہے استرہ اور دوسرا ہے سو یعنی سمارٹ انٹی ائر فیلڈ ویپن بات کریں استرہ کی تو یہ ایک کافی کیپیبل بیانڈ ویجول رینج ائر ٹو ائر مسائل ہے جس کی رینج اراؤنڈ ایٹی سے لے کر 110 کلومیٹرز کے بیچ ہے اور اگر آپ بات کریں سو کی تو اس کی رینج قریب سو کلومیٹرز سے زیادہ کی اور وار کے سینریو میں یہ رنویز بانکرز اور ایون ائرکرافٹ ہینگرز جیسے انفراسٹرکچرل اسٹیبلشمنٹس کو ایزلی تباہ کر سکتا اس کے لابا میڈین انڈیا ویپنز ائر فورس کے لیے بہت زیادہ کاؤسٹ ایفیکٹیو ہوگ گئے ساتھی ان ویپنز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی اور دیش کے سپلائی بر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا اور میں سوچتا ہوں کہ میں بھی انیشیلی ائر فورس صرف سو اور اسٹرہ کی بات کر رہی ہو پر ایونچولی اس میں برامہوس اور رودرم کا بھی انٹریشن ہوگا انڈیا کی پہلی ٹیکٹیکل کوازی بیلیسٹک مسائل کونسی ہے